یہ ہے کہ وقت چار وقت میں رکا تھا ایک جب سرکار سفر میراج پہ تشریف لے گئے دوسرا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا عصرکہ کی نماز کا وقت نکل رہا تھا بالکل آخری ٹائم تھا تو پھر سرکار نے سروج کو واپس پلٹایا گویا کہ وقت تھیرا اور تیسرا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے ایک دفعہ دوپٹہ سرک گیا دو بال ظاہر ہوئے تو وقت رک گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ آزان نہیں دی تھی تو وقت رک گیا دیکھیں پہلی دو باتیں تو بالکل ٹھیک ہے اور آخری دو باتیں یہ خالی جذبات کے ایک حصہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالی عنہ ان کے قدموں کی خاک کی برکت سے ہماری اور ہماری پوری نسلوں کی بخشش و مغفرت فرمائے بہت عالی مرتبہ ہے بہت عالی مقام ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس قدر عظیم ہستیاں جن کے لیے مستند ترین ذرائع سے فضائل کے امبار لگے ہوئے ہیں ان تمام کو چھوڑ کر ایسی باتیں اپنے پاس سے گھڑنا اور ان کو بیان کر کے بذرگوں کی فضیلت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا جن کا کہیں کوئی ثبوت صحیح طریقے سے نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے تو آپ بخاری اٹھا لیں مسلم اٹھا لیں سنا ہو ہم نے کتنے فضائل بیان کی ہے آل بیعت کے قرآن کی آیات کی روشنی میں تو بہرحال یہ بی بی خاطبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے یہ کسی نے اپنے پاس سے محبت میں بنایا ہوگا لیکن صحیح نہیں ہے اسی طرح یہ جو کبوالیوں میں بھی باز اوقات اس طرح کے شیر پڑھتے ہیں کہ بلال نے ازان نہیں دی تو سہری نہ ہوئی تو یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے منگھلت واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ازان نہیں دی تو جی سہری نہیں فجر ہی نہیں ہوئی ابگر آپ میں بخاری کے درس سن رہے ہو کیو ٹی وی پر یہ آتا ہے درس بخاری ہمارا آتا ہے اسی میں بھی کچھ دن پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے ایک وادی میں ٹھیرے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر یعنی پوری رات سفر کرتے رہے تھے فجر سے تھوڑے دیر پہلے قیام فرمایا سب ٹھیر گئے سرکار نے فرمایا آپ ہمیں فجر میں اٹھانا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چٹان سٹیک لگائی ہوئی تھی تاکہ میں نہ سوں اور آنکھیں کھول کے میں بیٹھا ہوا تھا لیکن ایسی غروض کی تاری ہوئی کہ میں سوتا چلا گیا اور اس وقت میری آگ کھولی جب سورج نکل آیا تھا تو سرکار نے فرمایا اس وادی سے بہار نکلو پھر بہار جا کے سب نے غضو کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اس نماز کو قضاء ادا فرمایا اب بتائیے کہ کیسے ہو گئی نماز ہی چلی گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا تو خواہ خواہ یہ اس قسم کے واقعات بنا کر اور اتنے معروف کر دے جاتے ہیں یعنی مسترد حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے قرآن کی آیات بیان نہیں کریں گے ایسی کو یہاں سے پپو پانوالا بول دے گا نٹو بھائی پپو بھائی اور ٹی ٹو اس نے بول دیا بس اس سن کے ہم عام کر دیتے ہیں اس کو فوراں اور یہ چیزیں اتنی جلدی پھیل جاتی ہیں اور لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں حیرت ہوتی ہے تو اس لیے بارحال اس قسم کا کوئی واقع نہیں ہے